مردوں کا چہرہ زیادہ تر دھوپ کی وجہ سے ڈارک سرکلز اور پگمنٹیشن کا شکار ہو جاتا ہے گھر میں مجود خواتین تھوڑی سی کوشش کر کے ان کی سکن کو فیر کر سکتی ہیں میں آپ کو تین قسم کے آسان فیس ماسک فور من بنا کر دکھاؤں گی جن کو اگر آپ بقائدگی سے استعمال کر لیتے ہیں تو ایک ماہ کے اندر آپ کو ایسے حیرت انگیز ریزرٹس ملنا شروع ہو جائیں گے جو شاید ہی کسی کریم سے نہ ملیں تو چلیے شروع کرتے ہیں اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس جلدی سے کر لیجئے اور اگر کر چکے ہیں تو بہت بہت شکریہ تو سب سے پہلے ماسک کے لیے ہمیں چاہیے ہوگا پانچ سے سات عدد بادام آپ ان کو رات کو بھیگو کر رکھ دیں اور صبح ان کا چلکہ اتار دیں ان کو ہم گرینڈر میں ڈال کر اچھی طرح گرینڈ کریں گے تو یہ پیسٹ کی شکل اختیار کر لے گا اب اس کو کسی برطن میں ڈال کر شامل کریں گے ایک چمچ بیسن بیسن کو تو آپ اچھی طرح انچانتے ہیں مزید میرے چینل پر بیسن کے فوائد کی ایک ویڈیو بھی موجود ہے جس کا تھامنیل آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہوگا جس میں میں نے اس کے متعلق کافی تفصیل سے بتایا ہے اس کے بعد اس میں شامل کریں گے ایک بڑا چمچ دودھ اور دودھ کو ملانے کے بعد اس میں ڈالیں گے پانچ سے سات قطرے لیمون کے آپ اسے اچھی طرح حل کر لیں اور اپنے چہرے کو دھو کر کسی نرم کپڑے سے ساف کریں پھر اس ماسک کو چہرے اور گردن پر اپلائی کریں پندرہ سے بیس منٹ بعد کسی گلے کپڑے کے ساتھ نرمی سے اپنے چہرے سے ساف کریں اور بعد میں تازہ پانی سے دھو لیں یہ ماسک روزانہ استعمال کریں انشاءاللہ تیسے دن سے آپ کو نتائج ملنا شروع ہو جائیں گے اور پندرہ دن بعد آپ کو واضح فرق محسوس ہوگا جبکہ مکمل نتائج حاصل کرنے کے لیے ایک ماہ تک استعمال کریں یہ ماسک نارمل اور خوش جل کے لیے ہے زیادہ آئلی سکین والے اسے استعمال نہ کریں اب ہم بنائیں گے دوسرا ماسک یہ آئلی اور نارمل سکین کے لیے ہے اس کے لیے ہمیں چاہیے ہوگا ایک عدد کھیرہ کھیرے کو ہم چھیل کر کریش کر لیں گے اور پھر اس میں شامل کریں گے ایک چمچ شہد اس کو بہت اچھی طرح مکس کریں گے پھر اس مکچر کو کسی برتن میں ڈال کر ایک گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دیں اس کے بعد چہرہ دھو کر خوش کریں اور نرمی سے اپلائی کریں اور دس منٹ تک لگا رہنے دیں اس کے بعد سادہ پانی سے دھو لیجئے کھیرہ آپ کی سکین کو نرم اور سوفٹ بناتا ہے اس ماسک کا کمال یہ ہے کہ دھوپ سے بننے والے ڈارک سرکلز کو بھی ختم کرتا ہے اور سکین کو موسٹرائز کرنے کے ساتھ ساتھ رنگ کو ساف کرتا ہے تیسرے ماسک کے لیے ہم یوز کریں گے ایک چمچ کھیرے کا جوس اس کے بعد ایک چھوٹکی حلدی کوشش کریں کہ حلدی کستوری استعمال کریں نہ کہ پکانے والی اس کے بعد شامل کریں گے ایک چمچ لیمو کا رس ان دنوں کو مکس کرنے کے بعد چہرے پر ہلکے ہاتھ سے لگائیں اور پندرہ منٹ تک لگا رہنے دیں اس کے بعد سادہ پانی سے دھو لیجئے حلدی کی وجہ سے جو زیادہ ڈارک جگہ ہوگی وہ تھوڑی سی یالوش ہو جائے گی لیکن پریشان ہونے کی ضرورت نہیں یہ تھوڑی دیر بعد خود بخود ہی ٹھیک ہو جائے گی یہ ماسک بھی ڈارک سپورٹس اور پیگمنٹیشن کے لیے بہت مفید ہے امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ایسا ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا ہیلتھ اینڈ بیوٹی ٹیپ سے متعلق مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہماری چینل کے سبسکرائب بٹن پر کلک کیجئے ملتے ہیں کبھر نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ ملتے ہیں کبھر نئے ویڈیو پسند آئی ہوگی